زندگی میں صرف ایک بار لگا لو بال اتنے زیادہ لمبے ہو جائیں گے کہ یہ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران رہ جائیں گے دوستو آج کی جو ریمڈی ہے وہ اتنی زیادہ پاورفل ہے اتنی زیادہ افیکٹیو ہے کہ اگر آپ نے اسے ہفتے میں صرف ایک بار اپنے بالوں پر لگا لیا تو یہ کیا کمال کر سکتی ہے آپ کے بالوں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں دوستو یہ آپ کے بالوں کو اتنی تیجی سے لمبا کرتی ہے گھر کی صرف دو چیزوں کا استعمال کرنا ہے اور بالوں کی گروت کو آپ بوشٹ کر سکتے ہیں جھڑ رہے بالوں کو روک سکتے ہیں گنجے پن کی سمسیا سے بھی چھٹکارہ پا سکتے ہیں ساتھی ساتھ سمیہ سے پہلے ہو رہے سفید بالوں کو دوارہ سے کالا کر سکتے ہیں گھر کی صرف کچھ چیزوں کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کے بال بہتی روکیں بے جان سے ہو گئے ہیں بالوں میں بلکل بھی چمک نہیں ہیں بال ڈیمیج ہو گئے ہیں تو یہ آپ کے بالوں کو لمبا گھنا مضبوط بناے گی اور بالوں کو بہتی سلکی سموٹ ہو جائے گی اس کا ریزلٹ آپ ویڈیو میں خود دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے ویڈیو میں میں نے ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ بتائی ہیں تو آپ لوگوں کو ویڈیو کو پورا اچھے سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ساری چیزیں صحیح طریقے سے سمجھ میں آئیں اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے بینہ پیسے خرچ کیے اس کو آپ بنا سکتے ہیں اور اس کا سمان جینس اور لیڈیز دونوں ہی اپنے بالوں پر کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بہتی نیچرل ریمیڈی ہے لیکن آپ کے بالوں پر بہتی تیجی سے ورڈ کرتی ہے تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا اب اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے فینڈ سب سے پہلے ہم یہاں پر کوئی بھی ایک لوہے کا برطن لیں گے اگر آپ کے پاس لوہے کا برطن نہیں ہے تو آپ کوئی اور برطن میں بھی اس ریمیڈی کو بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس لوہے کا برطن ہے تو آپ ضرور یوز کریے گا لوہے کے جو تدف ہوتے ہیں وہ ہمارے بالوں کے کافی زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں اس کے بعد فرننس میں نے ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پیاس لیا ہے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا پیاس ہے تو آپ آدھا پیاس یوز کر لیجئے چھوٹے سائز کا ہے تو ایک چھوٹا پیاز آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہم یہاں پر اس کا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کٹ کر الگ کر دیں گے اور اس کے چھلکے کو آپ کو بلکل بھی نہیں چھیننا ہے کیونکہ پیاز کے ساتھ ساتھ اس کے چھلکے بھی بہت سارے گڑوں سے بھرپور ہوتے ہیں جو بالوں کو کئی سارے فائدے دیتے ہیں اب ہم پیاز کو ہم کسی بھی سیپ میں ہم یہاں پر چھلکوں سمیت کٹ لیں گے دوستو سب سے پہلے پیاز ہمارے بالوں کو کٹ کیا فائدہ دیتی ہے سب سے پہلے جو ہمارا ہیر فال ہوتا ہے اگر ہمیں بالوں کو لمبا کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ہیر فال کو ہمیں روک نہ ہوگا تو پیاز ہمارے ہیر فال کو روکنے کا کام کرتی ہے ساتھی جو ہمارے نئے بال ہیں ان کو باپس سے اگانے کا بھی کام کرتی ہے تو یہاں پر میں نے آدھا پیاز یوز کیا ہے باقی کا جو پیاس تھا میں نے اس کو رکھ دیا ہے کوئی بھی ریسپی میں ہم اس کا استعمال کر لیں گے تو پیاس کو ہم نے ہاں پر کار لیا ہے ساتھی فرنڈز پیاس کے استعمال سے اگر آپ گنجے پن سے پریشان ہو چکے ہیں اور آپ گنجے پن کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں تو پیاس کا استعمال کرنے سے آپ کی یہ سمسیا بھی دور ہو جائے گی اب اس کے بات فرنڈز میں نے ہاں پر لیا ہے کلونجی جو کلونجی ہم اچار وغیرہ بنانے میں استعمال کرتے ہیں وہی کلونجی میں نے ہاں پر لیا ہے کافی لوگ اس کو منگریلا بھی بولتے ہیں الگ الگ دیسوں میں الگ الگ ترہیکی کا اس کو بولا جاتا ہے آپ کے ہاں پر اس کو کیا بولتے ہیں کمنٹ شخصن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا دوستو کلونجی ہمارے سفید بالوں کو کالا کرتی ہے بالوں کو جھڑنے سے روکتی ہے ساتھی ہمارے بالوں پر بہت ہی اچھ سے چمک لاتی ہے جو بال ہمارے روکھیں بے جان سے ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر لینا ہے چاول دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ چاول ہمارے بالوں کو لمبا کرنے میں کتنا زیادہ فائدے مند ہوتا ہے تو میں نے ہاں پر کم سے کم دو سے تین چمک چاول لیا ہے اس کو میں نے ہتیلیوں سے اچھے سے صاف کر لیا ہے تاکہ اس میں جو پوڈر اور اس کی ڈشٹ وغیرہ جو اس میں لگی رہتی ہے وہ ساری نکل جائے اس کے بعد چاول کو میں نے ایسے ہی ایٹ کر دیا ہے آپ چاہے تو دھوکر بھی اس کو ایٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں دوستو میں نے ہاں پر لیا ہے انڈے کا چھلکا جی ہاں فرڈز دوستو جتنا انڈہ ہمارے سریر کے لیے ہمارے بالوں کے لیے فائدہ دیتا ہے اتنا ہی جو اس کا جو چھلکا ہوتا ہے یہ بھی ہمارے بالوں کو بہت ہی فائدہ پہنچاتا ہے کافی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کافی لوگ انڈے کا استعمال اپنے بالوں پر نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سمیل آتی ہے جی لوگوں کو انڈے کی سمیل سے پرابلم ہے تو وہ یہاں پر انڈے کے چھلکے کا استعمال کریں اس میں بہت سارے پروٹین ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں کو بہت ہی زیادہ ہمارے بالوں کو ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے بال بھی پروٹین سے بنے ہوتے ہیں اور انڈہ پروٹین سے بھربور ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے آپ کو انڈے کو اچھے سی مسل لینا ہے اس کے بعد اسی کڑھائی کے اندر آپ کو انڈے کے چھلکے کو ایڈ کر لینا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کو اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے جو ہے یہاں پر پانی دوستو پانی آپ کو یہاں پر کتنا ایڈ کرنا ہے آپ کو یہاں پر ایک گلاس کے قریب یہاں پر پانی ایڈ کر لینا ہے دوستو اب جو ساری چیزیں ہم نے آپ پر ایڈ کی ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ وینی فیسیل ہیں آپ کے بالوں کو بھی اوگائیں گی آپ کی بالوں کا جھڑنا روکیں گی بالوں کو گھنا مضبوط بنایں گے اور بالوں کی گروت کو بھی بوشٹ کریں گی اگر جن کے بالوں کی لمبائی نہیں بڑھ لی ہے کسی بھی کارل سے لمبائی رک گئی ہے تو یہ بالوں کی گروت کو بھی بڑھاتی ہے اس کے بعد فرنس آپ کو اس میں ایڈ کر لینا ہے ناریل کا تیل یعنی کی کوکونٹ آئل آپ اس کی جگہ جو بھی تیل اپنے بالوں پر یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں وہ تیل بھی آپ یہاں سے دو سے چاربوند اس میں ایڈ کر لیجئے اور اس سے کیا ہوگا ہمیں اپنے بالوں پر الگ سی آئلنگ کرنی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اب فرنس اس کڑھائی کو ہم رکھ دیں گے گیس کے اوپر اور گیس کا فلیم ہم یہاں پر کر لیں گے میڈیم اور میڈیم ٹو لو فلیم پر آپ کو اسے اچھے سے عبالنا ہے پانی میں ساری چیزوں کو اچھے سے پکانا ہے تاکہ ان کی جتنی بھی گوڑنے سے وہ پانی میں اچھے سے ریلیز ہو جائے اور اس پانی کو تب تک وائل کریے گا جب تک اس کی جو کانٹیٹی ہے وہ ہاف نہ رہ جائے پانی پکتے پکتے آدھا بچیں تب ہی آپ کو گیس کا فلیم بند کرنا ہے دوستو اب آپ لوگوں کو میں یہاں پر یاد دلا دیتی ہوں کہ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے کچھ سیکنڈ لگتے ہیں آپ لوگوں کو لائک کرنے میں ہم لوگوں کو اتنی محنت لگتی ہے ویڈیو کو بنانے میں اور پلیز اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے کہ آپ میرا ویڈیو دنیا کے کیس کونے سے کیس جگہ سے دیکھ رہے ہیں مجھے جان کر بہت زیادہ خوصی ہوگی اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے یہ پانی پکتا جائے گا اس کا کلر بھی چینج ہوتا جائے گا ساری چیزوں کی گوڈنیس اس پانی میں آ جائے گی اس کے بعد جب پانی اچھے سے پک جائے تب آپ کو گیس کا فلیم آف کرنا ہے اور اس پانی کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اسی کڑھائی کے اندر اس کے بعد آپ کو پانی کو اچھے سے چھان لینا ہے اب آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے آدھے سے ایک چمچ کے قریب آپ کو اس میں سرسو کا تیل ایڈ کرنا ہے دوستو سرسو کا تیل کافی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے ہمارے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے بالوں کو جو بال سفید ہو رہے ہیں ان کو کالا بھی کرتا ہے اس میں اومیگا 369 fatty acid ہوتے ہیں بہت سارے انٹیوکسیڈین پائے جاتے ہیں جو بالوں کی گروت کو بڑھانے میں کافی تیجی سے مدد کرتے ہیں تو اسے فائدہ چمچ آپ اس میں سرسو کا تیل ایڈ کر لیجئے بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے آپ کے بالوں کو اس کے بعد فرنڈز آپ کو اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اب آپ کو اسے کس طریقے سے لگانا ہے آپ چاہیں تو اسے اس پر بوٹل میں اس ٹونر کو بھیل لیں یا پھر اس طریقے سے کٹن لے لیں اور کٹن کو اس طریقے سے اس میں ڈپ کریے گا اور اس کے بعد آپ کو اسے اپنے بالوں کی جڑوں پر آپ کو اسے اچھے سے لگانا ہے بالوں کی جڑوں سے لے کر اور بالوں کی پوری لیند تک آپ کو اس ہیر ٹونر کا استعمال کرنا ہے اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ کو مساج بھی کرتے جانا ہے سرکولن موسن میں اس کے بعد آپ کو اس ٹونر کو لگا کر ایسے ہی چھوڑ دینا ہے کم سے کم ایک سے دو گھنٹے آپ اس ٹونر کو اپنے بالوں پر لگا رہنے دیجئے اس کے بعد ہی آپ اپنے بالوں کو مائل سیمپو سے واز کر لیجئے یا پھر آپ اس کو رات کو لگا کر بھی سو سکتے ہیں اور اوور نائٹ اس کو لگا کر رکھ سکتے ہیں تو آپ کو ہفتے میں تین سے چار بار کرنا ہے اس ٹونر کو آپ بنا کر فریز میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو لگا نہ ہو اس کو روم ٹیمپریچر پر نکال کر رکھ دیجئے جب یہ تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پر آج ہے تب اس کا استعمال اپنے بالوں پر کریے تو آپ کو بار بار بنانے کی بھی جھنجٹ نہیں رہے گی ایک ہفتے کے لیے آرام سے آپ اس کو بنا کر سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بہت بہترین نسخہ ہے دوستو آپ اسی ضرور ٹرائی کریے گا اور بالوں کی بہت ساری دکھتیں دور کر سکتے ہیں